موضو سامینِ گرامی قدر چودہ فروری آنے والا ہے اور چودہ فروری کو دور حاضر میں ایک نقاک اور نجس ڈام دے کر محبت کا تحوار اور محبت کی عید قرار دیا گیا کیا نام ہے؟ ویلنٹائن ڈی یہ ویلنٹائن کون تھا؟ اس کے بارے میں تریح کے اندر تین روایات مجود ہیں لیکن تینوں کے اندر یہ بات مجود ہے کہ یہ ایک عیسائی راہب تھا ایک پادری تھا پادری بعد میں لکھا اس کو جیلر کی بیٹی سے پیار ہوا فانسی پہ لگ گیا جیلر کی بیٹی کو لیٹر لکھا جو آئی تک جملہ چلتا نا اعوذ باللہ نا پاک نجائز تلک آگ کی حوصلہ افضائی کرنے والے یہ دن آج دکھ اور افسوس کی بات ہے مسلمان بھی مناتے ہیں وہ اسلام جس میں غیر مہرم کو چھونے سے بہتر ہے انسان اپنے دماغ کے اوپر کیل رکھے اور اس کو ٹھوک لے یعنی ہدھکشی کر لے یعنی ہدھکشی کرنے کا اتنا عذاب نہیں ہے جتنا غیر مہرم کو چھونے کا اس عدیس کا یہ بس وہ اسلام جس کے اندر تیرے گھر کے اندر کوئی بے ضمیر بے حیاء بے غیرت جھانک رہا ہے تجھے اجازت ہے کہ تُو اس کی آنکھ کو تھوڑ دے وہ اسلام جس کے اندر کوئی عورت پکیزہ تاہرہ متحرہ تیری بیوی بیٹی اور بہن حشبو لگا کے مسجد میں نہیں آسکتی اس اسلام میں غیر مہرم لڑکے اور لڑکی بلچڑے اڑائیں کچھے کٹھی چائے پیئیں میں کہتا ہم برائی کی بات نہیں کرتے ڈیڑ پہ جائیں کٹیں پھریں یہ اسلام کا کلچر ہے یہ موبتی مافیا لبرل الہاد سیکولرزم والے لوگ اسلام کا ملک سے جنادہ نکالنا چاہتے ہیں آپ نے میں نے ان کنبی حرکتوں کے ان کبیر رسموں کے حلاف عبادوں کو اٹھانا ہے ہم نے یہ دن حیاء کا دن منانا ہے امن کا دن منانا ہے آشتی کا دن منانا ہے اس قسم کی کسی بے غیرتی کو بے حیائی کو پرموٹ نہیں کرنا آپ کو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بدار میں گئی بدار میں وہ کیسی ہے نعوذ باللہ الفاظ اتنے سخت ہے کہنے کو دل ڈڑتا ہے نبی کریم نے ایک دفعہ کا تین دفعہ کا وہ زانیہ ہیں وہ زانیہ ہیں وہ تنہ کب نہیں گئی ہے صرف خوشبو لگا کے گئی ہے تاکہ گیر محرم اٹریکٹ ہوں یہ بدار میں جانے کے لیے اور اگر مسجد خوشبو لگا کے آئیے نبی کریم نے یہاں پہ ریائج کی ہے لیکن کہا کے اس کو دانیہ تو نہیں کہا لیکن کیا کہا جب گھر باپس جائے تو غسلے جنابت کرے غسلے جنابت کرے خوشبو لگا کے مسجد میں آنے والی کو غسلے جنابت کا حکم بہار میں جانے والی کو نبی محترم کہہ رہے ہیں زانیہ ہیں میں نہیں کہہ رہا پھر کہتے اسلام ساحت ہے مولوی متصف ہے مولوی تصف کا مظاہرہ کرتا ہے مولوی کہتا ہے یہ عورتیں گھر میں بیٹھیں میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ ہے کہ مرد بھی بلا دلورت گھروں سے باہر نہ نکلیں تم عورتوں کی بات کر دوں مرد نہ نکلیں صحابہ کو نبی کریم مسیحت کر رہے ہیں ہم نے اس بےہیائی کے فہاشی اور اریانی کے سلاف کیا کہ بند باننا ہے دکھ کی اور سوس کی بات ہوتی ہے کہہ کہہ کہ بندہ تھکی ہے یار دو روپے کی چونگم کا اشتہار جس کے اندر عورت کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس میں بھی عورت ناچ رہی ہے بلیڈ جس کا تعلق مردانہ شیر سے ہے اس کے اندر عورت ناچ رہی ہے ہر ایک روپے دو روپے کی چیز عورتیں ناچ ناچ کے بیچ رہی ہیں پھر امت میں حمد بن قاسر پیدا ہونے کی دعا ہوئی ہے